الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلی و اصحابی و اہل بیتی اجمعی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب رحمهما کما رب یعنی صغیرہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایہا الذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیما اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی و اصحابی اجمعی آلی و اصحابی اجمعی کتڑ جی کان کریں کتڑ جی کان کریں ایسو تے ساہین حد سب ہو ایندائی اوچتی جی کائید او گھاڑن گد جتے سرتیوں کندے سد متاسکیں ہی کسی گار لے موزہ سامین اکرام دالی شہر جی اندر جامع مسجد میں محترم عبدالسمد اے محمد سعید پہنجے بابا مرہوم دیدار علی میمونجے عیسال سواب جی نیت ساہ اللہ جی ذکر اے مدینے وارے گھوٹ جی درود جی محفل سجائیا جہمِ اللہ جے ذات تَوَا اَسَا گُنْحَ گَارَن جِ مَتْحَ مِحْرِ بَانِ فَرْمَائِ شامل تھینجی توفیق اطاف فرمائی آئی دنیا جو دستورا جنہِ کو اَلَائِ کے جو زمیندار کہیں ہاریے جے مَتْحَ رازی تھین دووا تَوَا جَنْحَ جِ رَزَا خِ ظَاہِرُ کرْنَ جِ لَائِ تَوَا جَوْا 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 ج ہی زندگی فانی ہے ہمیشہ رہن جلائے تھے کوئی کون آئے ہوا اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھ مال ہی تھے اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھ مال ہی تھے سکندر جب دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے پیارا دوستو سندھی مانوں آئے ہوں پڑھلے یا انہ پڑھلے پر پہنجے ثقافت اکھے سمجھاؤں تھا پہنجے دین اکھے کافی حدت اکھے سمجھاؤں تھا امانت ایک اہڑی شئے جو نالوہ جو سندھیے میں چند آئیں ہوں تا امانت زمین اب نڈ روحیں دیا اے ترے حدت آئیں چھو تو بہراری جو ماہولا بہراری جو انداز سانگھا لائیں کہیں مائیہ تکھے جے کنہے کبر جے اندر امانت کرے رکھو وین دووا تا چھن مہینہ نکھا پو کھوٹیو بن مہینہ نکھا پو کھوٹیو تا انہاں مائیہ تکھے کبرواری مٹی بھی کج گال سمجھے میں اچھے تھی چھا جے کرے امانت جے کرے پوئے اوہو میت بھلے گنہگار چھونا ہو جے اوہو میت بھلے خطہ دار چھونا ہو جے باقی جے کہ آشکہن مدینہ وارے میر جا انہاں نے جے تک کفن کے اوہیں مٹی وے جھوکا نہیں دیا زمین ملی نہیں ہوتی زمن ملہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن ملہ نہیں ہوتا اے ایہو مقام حوالاں تے کونہ ملن دو موتو قبل انت موتو ایہو مقام انہن کے نصیب تھی دو آجے کے مرن کھوں اگمے مرن سکھن دا ہن مرن کھوں اگمے مرن سکھن دا ہن جن کے خبرات ہی زندگی کچھ نہ ہے ہنہ زندگی میں تا عارضی جہ زندگی اللہ مجھو مدینہ جو سائی فرمائے تا ہی دنیا مومن جلا قید خانوان قید میں کہیں کہ سکون نہیں دو چور اکھے بھی قید میں سکون کو نہیں دو اے مسلمان اے نوجوان حقیقتہ کے سمجھنے جی کوشش کر چور جن جی منزل ہوں دو قیدہ اور انہاں چور اکھے بھی قید میں مزو نہیں دو حیرتہ جو ایمان وارے کہیں دنیا جی لذتن میں مزو تھو چھے جہلا مدینہ جی سائی فرمائے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تا ہی دنیا مومن جلا قید خانوان مومن جلا ہی دنیا چھلین دو دنیا دار جے متھاں دنیا جے طالب جے متھاں دنیا جے عاشق جے متھاں دنیا جے دیوانے جے متھاں جنہ موت دیں دو تا ہنکے بکایا پہنجا جے کے منصوبہ یادی ناہن اینہا ہو کاروبار مجھو رہ جیو اینہا ہو زمین جو ایکڑ کونہ ور تم اینہا ہو پلات رہ جیو اینہا ہو جھگڑو رہ جیو اینہا ہنکھاں پلات رہ جیو اینہا میں پیو والدو آتا اسرائیل چے گھٹے چوندو تا سا حل بھاڑیا ہانے گھڑے ہی کئیو تھے پر جنہ نہ کہے دیوانے جے بھر میں اسرائیلی دعا تا نہارے چدو اسرائیل دیر چھو تو کریں جلد کرتا ماں پھنجے یار سا حلی ملاقات گئے چھو سبب کیڑو آمو جا دوستو موتو تا سب ہی نہیں رہے چے پیو لیکن اوہے انسان موتکہ سینے سا چھو تھا لائن جی موجہ دوست ہے اوہے سینے سا لائن دا ہن جنہ کے اگتے جی سہنی امید نظرین دیا جنہ کے خبر ہون دیا تہتے تسجی زندگی دعاوں تھا گھروں مولا مدینو لکھار پوئے بھلی مار لہن اوجاگا اکھن جا ہن زندگیہ میں تو اڈھائی لکھ گڑ کرے کون سکھا سین پر مہت اچھ کنہیں دیں اسرائیل مجھے زندگیہ جا پساہ پورا کنے قبر میں پہنچا تو محبوب چے دیداری یار کھیں تمہا عرض پہ کہوں موجہ دوستت امانت جہن شہجو نالوہ انہ کے زمین بھی نڈروہیں دیا بس بچار جملہ تھوڑا سمجھو پوئے تکیری رکھے حلائے ہوں تھا بنیادی بچار مقصد واری گالیو سمجھو کدہ تواسا سوچوہ تجرے زمین اب امانت کے نتی ڈروہے تہے جے کا زندگی تواسا کے ملیا یا تواسا جی ملکیتا یا اللہ جی دن الامانتا بس اکڑے جملے تے ماں تھوڑو گا لائنس سوچی پو جواب دیو مجھا دوستو ہی جے کا تواسا جی زندگیا ہی جے کے پساہ ہی جے کو کھناؤں پیا یہ توں جو مجھو ساہ توں جے مجھے ارادے سا نہ ہیٹھ تو اچھے نہ مطھے تو اچھے انہیں ساہ پساہ جے اچھن ائی ونجھن میں مجھے اللہ جی رضا شاملا جے ستائیں مجھو رب چاہیں دو جے ستائیں مجھو سنو رب چاہیں دو تیستائیں یہ پساہ ایدھائی ویدھا جدہ یار نہ چاہی دو تہکڑو پل بھی دیر کانتی دے اے مجھا دوست جہ دے نہ تواسان ہکڑے جملے کے سمجھیوے ایسی تہی جے کا زندگیا یہ اسانجی پانجی نہ ہے یہ دننا لہ محلت ہے امانتا تپوی امانت میں خیانت کرن جوان جو کم نہ ہے وری جملو دھو رہے ہیں دوستو امانت میں خیانت کرن جوان جو کم نہ ہے سمجھدار جو کم نہ ہے اکلمند تا او ہوا جے کو امانت کے امانت سمجھے سمجھدار او ہوا جے کو امانت کے امانت سمجھے جے کو امانت میں خیانت کر دھو آ وہ نہ اکلمند ہوں دھو آ نہ سمجھدار ہوں دھو آ مگر اЕسان پانجی زندگیہ جے معاملے میں کڑے یا تصور کو نہ کئے تہ جہ زندگیہ کے ایسان مزا کا بنائے یا مزاک نہ ہے یہ آتا ہے کہ حقیقتہ ای امانتہ کنتم امواتا فا احیاکم سم یمیتکم سم یحییکم سم الیہ ترجعو اے مسلمان اللہ حج پاک قرآن کریمہ کے کھولی دو کر اللہ حج پاک قرآن کریمہ کے پڑھن دو کر اللہ حج پاک قرآن کریمہ کے سمجھ دو کر انہ کریت مجھا دوست حکمہ تمن عرف نفسہو فقد عرف ربہو جہیں پانکے سنیاتو انہی پہنجے ربہ کے سنیاتو جہیں پانکے سنیاتو یہ ننٹڑو جملو نہ ہے مجھا دوست تمام وڑو جملو جہیں وجود میں اصا گم ہوں اصا انہ وجود کھئی کو نہ سمجھی سا گیا ہوں تو پانجے ربہ کے کتوں سن جانا دا سی اے مجھا دوست اجوہی مرہوم دیدار علی میمونجے عیسیٰ لے سوابجے نیت سا سجائی المحفل تو اصا کے دعوت فکر نہیں رہیا تا اچو تا انہ حقیقت کے سمجھن جی کوشش کہوں تا حقیقت چھاہے جنہیں انشاءاللہ تعالی مجھا دوست تماسہ انہ حقیقت کے سمجھی ویا سیں تا زندگی چھاکے چے بوا زندگی بھلن کپڑن جو نالو نا ہے زندگی سٹھن محلاتن جو نالو نا ہے مجھا دوست ہے زندگی سٹھی سواری جو نالو نا ہے زندگی زندگی سہنن عملن جو نالو اچوت اللہ حجِ قرآنِ کریم اکھا پوچھا ہوں اللہ فرمائے اللذی خلق المہوت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا مجھے بے نیاز رب جے ذات فرمائے موت کے بیمہ اللہ پیدا فرمائے زندگی کے بیمہ اللہ جے ذات پیدا فرمائے اے مجابانہ نہ تنجھے ہتھ میں تنجھو موتا نہ تنجھے ہتھ میں تنجھی زندگیا تنجھی زندگی جو مالک بھی تنجھو اللہ ہوا تنجھے موت جو مالک بھی تنجھو اللہ ہوا تنجھے ہتھ میں چھاہے حقیقت میں تک کچھ بھی نہ ہے مجھے بے نیاز رب فرمائے اِنہ زندگی آئیں موت جے درمیان میں ما اللہ جے کتو کے وقفوں دنوں آ اونا وقفے کے بے مقصدو نا سمجھے جاں اونا وقفے جو مقصدو سمجھے جاں اِنہ زندگی آئیں موت جو وقفوں این سمجھے جاں امڑ جے پیٹا ما نکتے تجھے کنن میں ازان چھئی وئی نمازہ کہیں بھی کان پڑی وری جد ہے بھی امڑ جے پیٹا میں ونی رہوں آ تا ازان کا نہ چھئیا بنا ازان جے تجھے جنازے جی نماز تھی رہیا جملوں سمجھے میں آئے ہو مجھا دوست ہے امڑ جے وجود ما آیا سی ازان آئی ازان آئی وری جد ہے جنازے جی نماز تھی پہتا سی جسد خاکی کھٹت تھی تیارہ دنیا انتظار میں بیٹھیا کد ہے تکبیر بدی تھا جنازے جی نماز میں کد ہے ازان بدی تھا جنازے جی نماز میں چھو ازان امڑ جے پیٹا ہوا ہے تو کھے کنن میں ملی وئی نماز اجھلی رہیا یعنی اے اکلمند ویتفکرون فی خلق سماوات والحرد اللہ جے زمین و آسمان میں فکر کر تا تنجی موجی زندگی بس ایتریہ جے کو ازان آئی نماز جے وچھ میں وقفو آ ایہو وقفو تنجی موجی زندگی آ کو انہ وقفے میں اگر سنت پڑھ دیں تا سبحان اللہ تنجی نماز اکھے پر لگی ویدا پر جے انہ وقفے میں وہی اجائیو گزاری دیں تدہیں بھی نماز اجھنیاں ٹائم تے تھینیاں اللہ فرمای تو ما ایہو تو کھے جے کو وقفو دنوانا اچھو رب جے قرآن کا پوچھو مولا ایہو وقفو چھو دنو تے اللہ فرمایو لیابلوکم ایہو کم احسنو عمل ما اللہ تواں کے ایہو وقفو انہ جیلا دنوانا ما اللہ لسن تو جاہاں تا تماما سہنا نماز جو ذکر نہ ہے روزے جو ذکر نہ ہے حج جو ذکر نہ ہے توجہ سہنا عمل چھا جو ذکرہ سہنا عمل اگر اللہ ان جگہتیں فقط نماز جو ذکر کرے ہیں تو انسان سمجھے ہیں مجھے زندگی جو مقصد نماز ہے اگر روزے جو ذکر کرے ہیں انسان سمجھے ہیں مجھے زندگی جو مقصد روز ہوا اگر یعنی اللہ کہیں بھی انفرادی طورتیں کہیں ہکشے جو ذکر کرے ہیں اللہ فرما لیبلوکم ایوکم احسن عمل سہنا عمل جیلا مکلوا اچوت در مصطفیات حلیچوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم اللہ زندگی اے موت جے درمیان جے وقفے کے پہن جے قرآن کریم جے اندر سہنا عمل جو در جو نہیں سہنا عمل جو ذکر کہوا یا رسول اللہ یہ سہنا عمل کہڑا ہن مدین جمیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اِن اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا اے مسلمانو دین کے سب جنجی کوشش کے ہو اللہ حج محبوب فرمائے مومننما کامل ایمانو انہ شخص جوہا جے جا اخلاق سہنا ہاں جے جا اخلاق سہنا ہاں جے جو کردار سہنا ہاں جے جی زبان سہنا ہاں جے جو پاڑے وارن سا رویو سہنا ہاں جے جو غریبن سا انداز سہنا ہاں جے جے دل میں مسکینی جو احساسا جے میں حلال جے روزی کمان جو جذبوہا عزیزہ نیمل ایمان جے مکمل ہون جی نشانی رگی سجدن جو نالو نا ہے رگی تلاوت جو نالو نا ہے کئی ترہ بھی سجدہ دے کئی تری بھی تلاوت کرے پر جے اخلاق سہنا ناہن انہ جی عبادت انہ جے کم جی ناہے اخلاق سہنا ہوجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے ذات فرمائے مومنن ماں یعنی آلہ کس ماں مومنن ماں کامل ایمان انہ شخص جوا جہاں جا اخلاق سہنا ہوجن اخلاق سہنا ہوجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اخلاق نماں اکڑے مخصوص اخلاق جو ذکر فرمائے نبی کریم علیہ السلام جے ذات ببرکات فرمائے اِنہ زبان کے نرم رکھاندہ کئے اِنہ زبان کے سخت نرکھاندہ کئے پاک پہ غنبر علیہ السلام فرمائے کیڈو بھی گناہکار گناہن جے کرے جے کرے حضور فرمائے اکڑو اہڑو شخص قیامت جے لی ہوں دو جے کو گناہن جے کسرت جے کرے اُنہ جے متان جہنم واجب تھی چکو ہوں دو لیکن اُنہ جی زبان اے تری با اخلاق رہی ہوں دی اے تری نرم رہی ہوں دی جو اُنہ جی زبان اللہ جے دربار میں ارض کا دی یا اللہ اِنہ شخص کا نہیں بھی مکھے ناجاز استعمال کو نہ کہو موسا کہنے کھے دکھا یہی کون موسا کہنے جی دل آزاری کو نہ کہے اللہ تعالی اُنہ زبان جی آفیت جو اعلان فرمائیں دو چھوٹ کارے جو اعلان فرمائیں دو زبان جو دی مولا مات ہی نبانے جے موہ میں موہ جو چھوٹ کارو مولا موہ ہی نجسم میں جسم جو چھوٹ کارو یعنے زبان جے زبان جے سنے گالان جے کرے ایک گناہ گا رکھے بھی اللہ ہم آف کرن فرمائیں دو اِنہ پاس اِنہ جو کوئی توجہ ہو کنے اِنہ پاس اِنہ جو کوئی توجہ نہ گالہائنہ میں پاؤنہ ہوں خبرہ ہی کانا پاؤن دیا تا چھا تھا گالہائوں خدا نہ کرے شل نہ کوکو مسکین و غریب سانجی آڈو اچے ونجے سندیہ میں چوندہ ہن تا غریبتے چڑ امیرتے چڑکیاں تا چڑ اچے ہی کون تھی غریبتوں چڑ اللہ ہاتھ ہوتا لہی کون تھی یاد رکھی چھدے غریباً اے مسکین انتے چڑ نکدو کر اِنہ سا پیار کندو کر اے اللہ کے ڈڑھا پیارا تھی اے مجھا دوست یقین جان اللہ جے ذات کے غریب ڈڑھو پیارو تھی مسکین ڈڑھو پیارو تھی قرآن کریم جی آیت پڑی ماں یہاں ہم توڑا فقیر مانو قرآن کریم جی آیت پڑی تو بدھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے دربار میں حضور جہ دیوانہ ویٹھا ہویا حضور جہ غلام ویٹھا ہویا کہ جا کپڑہ سادڑا ہویا مجھا دوست مختلف قبیلن جا سردار آیا پرے اچھی بھی ہی رہا دور بھی ہی کرے پانجے صفی رکھے موکلن لگا ونج ونجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسا جو پیغام پہنچایا اسا ملاقات کن تھا چاہوں مگر چونکہ آؤ فلانے قبیل جو سردار ہی فلانے قبیل جو سردار ہی فلانے قبیل جو سردار تمہا جے سامو ہو تمہا جے آلو جے کے ویٹھا ہن اوہے پھاٹل کپڑن وارا انہن جے جسم ماں پسینو وہی رہوا اے اللہ جا نبی انہنے کے پرے کر تا اسا ملاقات کن تھا چاہوں کا دنیا جے سردارن قبیلن جے سردارن پہنجو مجھا دوست ایلی چی موکلو خدا مجھے اللہ پا جو نمائدو جبرائی مجھے مصطفیٰ دے موکلو دنیا جے قبیلن جے سردارن پہنجو مانوں موکلو تا ونج اللہ جے نبی کے جو انہنے کے پرے کر اسا جے عزت جے لائک نہ ہے یہ پھاٹل کپڑا پگھر جی دھپئی ہے ویٹھا ہن اسا کیے تیچے ویہوں انہن کے پرے کر اسا فلانا 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 قرانا پوز کھانا تھا چاہوں اللہ جبرائیل کے فرمائے جبریل جی رب جلیل دنیا جے قبیلن جے سردارن پہنجو کاسد موکلو ما اللہ تو جبرائیل کے تو موکلیاں ہوپ مجھے محبوب بڑے تو بھی مجھے محبوب بڑے ہنن جے کاسد کے پہنچن میں دیر لگن دی اکھی چھنپہ میں پہنچی کرے مجھے مصطفیٰ وٹ پیغام پہنچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصبر نفسک مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ مجھے محبوب مصطفیٰ او مجھے محبوب اے دنیا جا جے کبیلن جے سردارن ایہ چاہین تھا تا تو جا دیوانہ تو کھو پرے تھی ونجن تا اساں چے وے ہی پہنچے اونا لائے کو سمجھاؤں مجھے محبوب تنجھے رب تو چاہے اے جے کہ تنجھے چینی پاسن کھو ویچھا ہن مَا اللہ جانا تو انہن جا کپڑا بے شک پھاٹا لہن انہن جے جسم میں پگھر ضرور آہے مگر مَا اللہ جانا تو انہن جو دلیوں صبح شام مَا اللہ جے ذکر ساں سرشار اے مجھے دوست میں یار کپڑا کھینہ بنا پرسنالٹی کپڑا اے گارڈن میں نہیں دیا چوتھا پرسنالٹی اوہا نہ ہے جیکہ پنجن منٹن میں ختم تھی وہ جہ پرسنالٹی اوہا ہے جیکہ ہتے بہجے تو ہوتے بھی ہوجے اے اوہا پرسنالٹی نہ تمجھے گارڈن میں نہ تمجھے بنگولن میں نہ تمجھے کپڑا میں اوہا تمجھے دل میں پرسنالٹی ہے اگر ہنہ دل جی حفاظت کی اگر ہنہ دل کے سنبھالیئی تمہا رب جو قرآن کریم کھولے کھولے تو کہ پڑھی تو بدھائیاں فکر نہ کر وہ اللہ تو کہ ہتے بھی عزت وارو کدو تا قبر میں بھی کدو تا قیامت میں بھی عزت وارو کدو دنیا جے اندر ناز کیووی دعا دولت تے ناز کیووی دعا اولاد تے اجتا رب زلجلال جو قرآن کریم پڑھی بدھائیاں اللہ فرمایو یوم اللہ ینفع مالو ولا بنو مجھے سنے کریم رب فرمایو قیام جے دہاڑے ایہو تجھو اولاد تجھے کم کو نئی دو ایہو تجھو مالو تجھے کم کو نئی دو اے مسلمان جواب پھانجے دماغیں دل کھاوٹ ہکڑے پاسے اللہ جے قرآن جو کانون ہکڑے پاسے تجھے سانجے ذہن جی تھیوری زہن آنے پنی کیا دو رکھی پو تو کھے فیصلو کرنوا تا تو پھانجے دل میں اللہ جے کلام کے جگہ تو نئی پانجے دماغ جے سوچ کے جگہ تو نئی مجھے بے نیاز رب فرمایو نہ تجھو اولاد تجھے کمی دو نہ تجھے دولت تجھے کمی دی مولا مجھے کم چھائی دو اللہ فعلہ ہاں ہاں کم تجھے ضروری دولہ چھائی دو ملعہ تاللہ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اللہ جے ذات فرمائے اگر ہنہ دل میں اگر ہنہ دل میں مجھے مخلوق جلہ درد رکھو ہوں دینا اللہ چاہتے ہو کمی دی اگر ہنہ دل میں مجھے مخلوق جلہ پیار رکھو ہوں دینا اللہ چاہتے ہو یہ کمی دی مجھے اللہ تو فرمائے یہ جے کا مخلوق آنے کے ندھن کو نہ سمجھ جاں یہ نہ سمجھ جاں تہیں نا جو کوئی نہ ہے اللہ فرمائے تو اے مجھا بانہا تُو اگر کہن شیخے تاتے تیار کا دو ہائیں مہاں جے دل کھاں پوچھو تو کہ مٹھی ہوں دیا یا کڑھی ہوں دیا جواب تلے ہکڑو بوٹو جے کریں ہاری پوکھی دوا اگر انہ بوٹے کے انہیں جو ہی جانور پٹی دوا تو انہیں جانور رکھے لٹھے ہنا دے دیر نکا دوا چھو جو ہونا جی محنت تھی اللہ رب فرمائے تو اے مانہاں جلے تُو جی تاتے لشے تُو جی کمائے لشے تُو محنت جہتے کریں تو کہ پیاریا رب تو جوے تو کہ کیڑی خبر تہنبانے ساما اللہ کے طرح پیار تھو کہ موضوع تے جنکھوں اگر میں اگر ہکڑو جملو چونتو چاہیا اے دوست غور کر ہکڑو کعبت اللہ اوہو آجے کو مکہ میں ہکڑو کعبو اوہو آجے کو مکہ میں آہے کو ما جو لال جو کو دل میں تصور کرے تمہ کعبے کے شہید کیا کرنو تا پرے جی گالا کرتصور کرے سکے تو دوستو تمہ کعبے کے شہید کیا یا کعبے کے نقصان پہنچایا انہ کرے اللہ جو گھر رہا لیکن کہیں ٹھائے ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام جنکہ اللہ جنبی اے انہ جے بچڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام بنائے ہوا اوہو اللہ جو گھر رہا اگر انہ کے شہید کن جو ارادو بھی انسان کا دعا چوتا دنیا جی تاریخ مدھائے رہیا اوہو دنیا جو بادشاہ جے جو نالو تقبہ اول ہوئیو جے کو یمن مانک تو ہوئیو جہ ملک میں ونجے پہو انہ جے مطان قابض تھی دو پہو ونجے مکہ جے باہروں پہنچنا تھا پہو انہ جی ٹھو تا مکہ جا مانوں لفٹ نہ تھا کرائیں جڑے ڈٹھائیں تک کے روپی نہ تھو اچے پانجے سفیرن مشیرن کھا پوچھائیں اے مکہ جا مانوں چھا جے کرے مغرورن موکھے لفٹ چھو نہ تھا کرائیں مو جی سلامی چھو نہ تھا بھرین اتا جے مشیرن جواب لنوں اے مکہ جے اندر ہکڑو اللہ جو گھر رہا جے کہ کعبت اللہ صلی وی دعا اے انہ جو تواف کا داہن جے کہ انہ جو تواف کا داہن اوہے پانجے ربکان دریا داہن کہیں بادشاہ کا کونہ دریا داہن تو با اول جے دل میں خیال تھو اچے چھو نہ انہ کعبے کے مسمار کرے چھڑیا چھو نہ انہ کھا بے کھے ڈراہیں چھڑیا نہ ہوگا بانس نہ وجے گی بانسری اینا ایرادو کرے بس کہیں نکمہ گندو پانی وہن شروع تھی ویو واتمہ بدبودارو پانی وہن شروع تھی ویو اچانک پانی وہن جے کرے اے تری بدبودھی وی اوڑو پاڑو تا ڈرکی ویو پہنجے جان کھے بھی نفرت دھن لگی حکیمن جو ٹو لو گھورائیں دوا اثر نہ کئیو طبیب آیا دوا اثر نہ کئیو عالمان جو ٹو لو گھورائیں عالمان جو اس دما گھورائیں جے مکھے کہڑی بیماریا جنجے کرے دوا اثر نہ تھی کرے انہا عالمان میں ہکڑو عالم ربانی موجود ہوئیو چوے تو بادشاہ تنہائیہ میں گالہائن تو چاہیا اکیلائیہ میں گالہائن تو چاہیا بادشاہ ساں اکیلائیہ میں بنی کرے چوے تو اے بادشاہ مواف کر مجھے سوال جو صحیح جواب لی جا چوے تو بدا چوے تو حیجے کو کعبت اللہیا انہ جے خلاف تنجھے دماغ میں کا گالہ کانا آئیا نہارے چوے تو سچ تو پوچھیں تا مجھے دماغ میں گالہائی اے کعبے وارا مانوں مکھے لفٹ نہ تھا کرائیں انہا کعبے کے مسمار کرے چھلیا انہا حکیم انہا عالم دین چیسے تا بس وہ بھی کائی گالہ نہ ہے انہا کعبے جو مالک ڈاڑھو بے نیازہ انہا کعبے جو مالک ڈاڑھو نبی کریم علیہ السلام جے ولادت کا ہک ہزار سال اگو جی گالہ ہک ہزار سال تبہ اول بادشاہ انہا عالم ربانی کھیچے ہو تا دنیا جو دستہورہ جے کو مرض جان دعا اوہو دوابی جان دعا جنہیں تو کھے مرض جی خبر پہ جی ویہا تا یقینن دوابی تو وٹ ہوں دی چوے تھو دواب موٹ آہے چوے تھو کہڑی دواہے چوے تھو جین چویں تین کندے چوے تھو کندس چوے تھو جے کندے تا ہتھڑا کھنی چو اوہو مجھا کریم رب دل نے جاہا لجان در رب دواہوں نے جاہا قبول کندر رب بے شکموں دل میں ارادو خلط کھئو پرہ مجھا مولا سچی تو بھنک دے تجھے دربار میں وسیلو اعیواز ستو انہا محبوب جو تھو دیا جہجے کرے تو دنیا کھے بنایو آہ مولا انہا محبوب غور کر ہزار سال حضور جے ولادت کھوں اگ ہزار سال اگ میلا دے مصطفیٰ پیو حلی طبہ اول بادشاہ انہا عالم ربانی جے چونتے جے دیملائی ہے جملہ جے اکھڑن میں لڑک آندہ نک جو گندو پانی ببند تھی اوہا تجی بدبوب بند تھی اے مجھا دوست اگتے گال گھنیا لیکن ماں مقصد تے موٹا تجھے کو مکہ میں کعبو آہ اگر ان جے کے روڈرہن جو ارادوں کا دوہا مجھو اللہ انہ کے سزا دی دوہا اے مسلمان نوجوان کن کھولے جملوں بدھ جاں کعبت اللہ مکہ وارو حضرت ابراہیم اے حضرت اسماعیل بنایو آہ لیکن انسان جے ہی جسم وارو کعبو نہ کہے نبی بنایو نہ کہے رسول بنایو اللہ پانجے قدرت جے ارادے وارے دست قدرت ساں بنایو آہ انسان جے دل کہے بنایا چاو مجھے اللہ مکہ وارے کعبے جی عزت کرنوارا انسان جے دل جی بھی عزت کرے ہی کعبو ہنا کعبو ودھی کا مقام وارو آہ مکہ وارے کعبے جی آدو ہکڑے انسان جے دل آزاری کرے ہزار سال ونی رو سجد و قبول کونتی حقیقت کے سمجھو اے انسان سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبوں نہیں سکتی کبھی کا غزگ پھولوں سے کہیں انسان جے دل کے آزارے کہیں انسان جے دل کے رنجائے کہیں انسان جے دل کے تکلیف اڈائی ونی کعبے جی آدو سجی عمر رو کعبے وارو توکے کھنکھن دو بھی کونتا کتھوں آئے ہوئیں چھو کعبے وارے جو ای ہوئی جواب تھا ونی پہلے جی دل آزارے آئے ہوئیں پہلے انہ جی دل راضی کرے یا ما رب بعد میں تو جی دعا قبول کنس مجھا دوست حقیقت یہا تھا انسان جی جے کا دل انہ کے خوش رکھن جی کوشش کہ جے کرے چاہیوں تھا دنیا آخرت جی کامیابی بے شک نماز جی دو کوئی سنو عمل کنے نماز مجھے مصطفیٰ جی اکھنے جو ٹھارا روزو فرزا زکاة فرزا حج فرزا لیکن انہ فرزن کھاں بیجے کو وڑو فرزا وہ فرزا ہے انسان ذات جی خدمت کرنا انسان جی دل کے راضی کر کہیں جی ہکڑی دعا تو جی زندگی جا سب بھی مقصد پورا کرے چاہے ٹھکڑی دعا کہیں جی مجھا دوست انہ کرے بزرگانے دین سنے لطیف سرکار فرمائے روزا نماز پنے چنگوں کم پر انیاں کی بیو فہم جیسا پسیم پرینکھے تا بس اچھو تا جو مرہوم دیدار حسین جی ایسا لے سواب جی موکے تھے انہا مرہوم جی بخشش جی نیت ساں تماسا ایہو اجو عظم کہوں تا انشاءاللہ تعالی کوشش کھدا سیں تا کہیں جی دل آزاری تھوڑو لبڑا چوریو دوستو لبڑا چوریو دوستو بلکہ ماں این چوان تا ہتھڑا اگر اللہ تعالی لنا تھو یقینا لنا سلامتی وارہن انہاں کے متھے کھنی ائی چوتا مجھا مولا انہاں ہتھنکھے جیساں گواہ تھا بنائیوں مجھا مولا کہیں جی دل آزارن جی کدھے بھی کوشش کو نکندہ سیں بلکہ دل ڈھارن جی کوشش کھدا سیں این ممکنا اللہ حجی قرآن جی آیت پڑھی تو بدھایا اللہ فرمائے الیوم نختم علی افواہہم و تکلم عیدیہم و تشہد ارجل بیما کانو یک سبون اللہ فرمائے ایک قیام جو ڈی تھی دون رب بچے دو انہ دیں تہاں جی زبان تے تالو ہنی شدین دوس الیوم نختم علی افواہہم تہاں جی زبان تے تالا ہنی شدین دوس اٹکل سٹکل کڑھا وارا او تے اٹکل کان ہلا دی او تے اٹکل کان ہلا دی مجھا یار یہ اٹکل سٹکلہ سب ہتے ہیں انہیں اٹکل ہوں جی آسر نحل اللہ فرمائے تو تو تنجھے جسم کے اجازت دین دوس تنجھے ہتھا گال ہائیں دا تنجھے پیر گال ہائیں دا تنجھے جسم جو ازو ازو رب جو قرآن تو چوے گال ہائیں دو انہ کرے مانچے ہتھا متھے کھڑ جو قیام جلی تنجھے ہتھا گواہی جن مولا جام مسجد دالیہ میں ویٹھو ہو مولا مکھے متھے کھڑی کرے اے تنجھے دین جی گال مدی کرے مولا انہ وائدو کہو ہو تے کہیں جی دل کو نعیزہ اندوس ممکنہ یار انہیں ہکڑے عملتے راضی تھے ہنہ جی آڈو دیر آئی اللہ جی کہیں سان راضی آ اللہ جی کہیں ماں راضی آ کو امیر کو فقیر یار کسمت جی بازی آ کو امیر کو فقیر کسمت جی بازی آ اللہ جی کہیں ماں راضی آ اللہ جی کہیں سان راضی آ بینی آز رب جی قدرت جا انداز نرالا تھے مجھا یار ککھ جی ہے ٹھان لکھا پیا تھے ککھ جی ہے ٹھان لکھا اللہ جو نیک و بارنو فقیر سادڑا کپڑا پاتڑا پیاہن لٹڑی ہتھمیاں رستے میں ونجے تھو پیو کہیں شہر جی باہروں گزر کئیں مٹھائی وارے دکانو سوے لکھولے چھلیو نٹھائی تا صبح جو ٹائم آ فقیرو اچی رہوا سادڑو کرے چوے تو فقیر رہے دیا فقیرو لڑی آئے ہو کھیر جو گرم پیالو فقیر کھید نہیں فقیر کھیر جو گرم پیالو پی کرے اُنہ کھے نچے یو تا مہربانی ارشد نہارے چوے تو واہو مجھا کری مربت جا تھورا سدڑا کرے پیو مٹھڑا مٹھڑا کھیر پیاری کھیرڑو پی اگتے ہلیوا ساموہو کو نوجوان کہیں چھوکریہ ساں گدو اچی رہوا اجو جے لفظن میں چھو تا واق کرے رہوا ایندے ایندے فقیر جو کراستےوا فقیر جے حق میں لٹڑیا لٹڑی ہن دو پیو ونجے زمین تے پانیا جو دبڑو ہوئیو لٹڑی لگی پانیا جا گندہ کترہ نکتا اُنہ آورت جے کپڑن کھے لگا اُنہ نوجوان کھے کا وڑ آئی فقیر کھے سدڑ کرے ہن جگہتے چماٹا ہیئی فقیر چماٹا کھائی اُنہ کھے نچے یو تا مکھے چماٹا چھو ہیئی نہارے چوے تو واہو یار تنجی مرضی واہو یار تنجی مرضی کتھے سدڑا کرائے مٹھڑا کھیر پیو پیاری کتھے واتوی دنکھوں چماٹوں پیو ہنائی پہنجے یار دے نہارے پہنجے کریم رب ساں کلام کرے فقیر تھوڑو اگتے ویو خبرت ہے مل پی اُنہ آورت جو پیر تھڑکی ویو گاٹے بھرکیری پہ گاٹو بھجی پیو نہ تو نٹھی نمو نٹھی ویو اُورت جو روح پرواز تھی ویو ناؤ جوانا داہوں کیوں اُنہ فقیر کھے گھلے اچو مانو فقیر کھے وٹھی آیا اُنہ ناؤ جوانا جو فینس لے جیلا کہے چنگے وٹ وٹھی آیا چنگے جیادو ہم راہ داہاں کی اِنہ فقیر موجھے اِنہ آورت کھے بھین ہوئی زال ہوئی جے کوکو جو ہوئیو اِنہ کھے مارے وَا فقیر مرکی چھے اُسا فقیر پٹڑا وارا نا ہوں فقیر پٹی دا نا ہے نا فقیر معاف کا داہن فقیر معاف کا داہن یاد رکھو موجھا دوستو یہ جو کوئی لفظ معاف آن اجی سجن سائیں جے ہنچرے غلام جی گال غور ثابتو تُن جو بلڈ پریشر ہوجے تُن جو مادے جی تکلیفہ ہوجے تُن جو برین جو مسئل ہوجے تُن جو ہارٹ جو مسئل ہوجے چیکے بھی بیماری ہوں اگر اِنہ سب ہی نہیں جو حل چاہییں تو تَا کھلیے دل ساں مخلوق خدا کے معاف کرن سکھ رب تُن جو مڑائی بیماری دور کرے شدید ہو چوتا موجھے رب جو وائے دعا تَا جے کو مخلوق کہیں معاف کا دعا ما اللہ انہ کے معاف کرے شدید ہو ما سائنس یہ بارے میں مزید نہ تو کچھ گالان چاہا تَا سائنس شاتھی چو بس ماں اگتے ہلا اونا فقیر کھے چائے وے فقیر تو ہینا جے نیانیاں گھرا واریاخ ہی مارے وا فقیر چائے و بالکل اینہ نا ہے بیودفو جے دی مل فقیر کھے چائے وے فقیر چائے و بلکل اینہ نا ہے تَا دَفْو قَ اَرْا وَدْمِي اچی قَرَ repeating فقیر کھے حق کیل دینی وے او فقیر متدھی نتو تو ہنا جے گھرا واریاخ ہی مارے وا فقیر جلال میں چے جواب دھو دے او فیصلِ کنوارا ذراحہ و شکر نمجھے چماٹ جو ماملوہ اے بن عاشقن جو ماملوہ اے نا عاشق پانجے محبوبا جے کپڑن تے مٹی برداشت نکئی او نا عاشق پانجے دیوانے جے گئے تے چماٹ برداشت نکئی کہیں کھے بھی ندھن کو نہ سمجھن دو کر یار کہڑی خبرہ ککھا جے ہٹھا لکھا کہیں کھے بھی یہ نسم جاندو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانجے صحابہ کے فرمائے مدینہ جے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے فرمائے او ماں مصطفیٰ جا دیوانو ہنہ زمین تے اہراب اللہ جا بانہ رہن تا جنہ جی مٹی متھڑے میں پیلہ ہوں دیا جنہ جا کپڑا پھاٹل رہوں داہن حضور فرمائے اہرا سادڑا ہوں داہن جو کونن کے رشتوں جنہ لا تیار نہ ہوں دوا کونن سا گڑو ویہن لا تیار نہ ہوں دوا کو گڑو کھائن لا تیار نہ ہوں دوا کو کھارائن لا تیار نہ ہوں دوا مجھے محبوب فرمائے او صحابیوں مگر اللہ جے دربار میں اوہے ایترا دادلا ہوں داہن جے کریں ہتھڑا کھنی ویجھن ہتھا ہیٹھ پو تھی داہن رب دعا اگئی قبول کرے شریف دوا اے مجھا دوست اے مجھا مسلمان بھا انہ کرے ہر دل جو خیال کر یہ نہ سمجھن دو کر ہی سا دوا ہی انہ پڑھیوا بس ہکڑو تصور کن دو کر جہ جو ماہاں ہیب انہ جوئی جہ جو ماہاں ہیب انہ جوئی جہ مکھے علم دنوا انہ ایہ نکھے بے علم کہوا ممکنہ ماہ رات جو ننڈر تو کیاں مطا ہی رات جو جاگی یار جا سجدہ لی دو ہو جے ممکنہ مطا یار کے رازی کڑے میں متھاں کو جو اگہ بھرو ہو جے مجھا دوست اگر چاہیں تو دنیا آخر جی بھلائی تپو دیر نہ کر اللہ جے مخلوق سا محبت کرن جو جذبو پیدا کر مجھا مرشد کریم سجدہ صحیح فرمائنان بلاجے کہیں کہ دئی نہ تھا سگو تا نڈیو کم از کم ایتروں تک کہو جو کہیں غریب جے دل کے نکھائیو تا نا کہیں نکھائیو لکھے السلام علیکم جی پنجم منٹ ہونہ ساں حال حوال کہو ہونہ جی دل تھدی تھی پوندی اللہ تعالی بھلائی فرمائن دو ایک رو دفع درود مجھے آقا کریم علیہ السلام سلام علیہ السلام سلام علیکم یا حبیب اللہ اللہ تعالی قرآن کریم جے اندر اب بے اما جا حق بیان فرمایا اکثر بیشتر امڑ جے حقر تے گالہائیو بھی دعا اجمع اببے جے حقر تے گالہائیو اٹھو چاہے اکثر بیشتر امڑ جے شان میں من کا بد پڑھی بھی دیا لیکن اببے ویچارے کے گھر دو ودھلو بھاتی سمجھو بھی دعا او نوجوان کترو بھی امڑ ساں پیار کر لیکن مکھے جواب بلے کوئی شک نہ ہے تہہ کا بچے جیلا جنت اللہ جے محبوب اعلان فرمایو تہہ کا بچے جی جنت انہ جے ما جے قدمن جے ہیٹھوں انہ گال میں تا کوئی شک نہ ہے مگر جواب بلے جہے تہہے تہہے امہ جی امڑ جیے قدمن جے ہیٹھوں تہہے امہ جی جنت بدھائے تا انہ امڑ جی جنت تہہے مہ جے بابا سائیں تہہے تابے داریہ میں آہے یا نہ ہے سوچ جہے جی جل امڑ جے قدمن میں تہہے مہ جے لا اللہ جے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت جو اعلان کہوا انہ امڑ جی جنت کا تھے جو پہاں جے مرس جے تابے داریہ میں آہا کہ دی بھی نیکا پر جے مرد جی مرس جی تابے دار نہ ہے نبی کریم علیہ السلام وآلہ وسلم فرمائیو چین ماننکھے ماں مصطفیہ محشر جے میدان میں مہن لائیں دوس چین ماننکھے ماں مصطفیہ کریم علیہ السلام وآلہ وسلم محشر جے میدان میں مہن لائیں دوس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوہے کہڑا حبیب کریم علیہ السلام وآلہ وسلم پہرین نمبرتے اوہو جہیں زندگی پانجے ابے امہ کے دکھائیو اے مرنکہ اگمی انہنکہ موافو نکرائیو یاد رکی چھر مجا دوس ابے اے امہ کے معمولی سمجھنوارا ابے اے امہ کے تکلیفو دینوارا نبی کریم علیہ السلام جو ہکڑو صحابیہ حضور جے دربار میں انہ جے گوٹھ جو مانو تھو اچھے انہ صحابیہ جو نالو غالبن حضرتو الکمہ ہے یا کمو بیش نالو اگر اگیاں پویاں تھی انہیں اللہ معافرمائے صحابیہ یو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلانو تمہ جو دیوانو آ انہ جے مطا سکرات تاریا حیتروں ٹائم گزری ویو آ انہ جو دم پرواز نہ تھو تھے یا رسول اللہ دعا کرنے فرمائے مجھے مدینہ جے میر پوچھو دے خبر اے نجیم ماؤ زندہ آہے یا نہ آہے جواب ملے آقا انہ جیم ماؤ زندہ مگر اکھن کھانا بینا دور دراز الائے کے میاں اچھی نہ تھی سگے مجھے حبیب فرمائے سلمان جی مجھا آقا ادا علی جی مجھا آقا بلال جی مجھا آقا اگر اہا نابینا نہ تھی جی سگے اچھو تا پانا انہ دے تھا حلو مجھے مدین جیمیر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم جی ذات ٹرن صحاب ان کے گدوٹی کرے انہ عورت وٹ آیا جنہ انہ دٹھو تا مجھا محبوب عجیب یا ہن نابینا انہ جی باوجود انہ جی خوشیہ جی انتہا نہ رہی نبی کریم علیہ السلام انہ کے فرمائے او فلان آ فلان عورت یا فلان صحابیہ جی ماں تنجھے بچڑے جی مطا تکلیفہ تکے خبرہ چوے تھی ہاں مجھا آکا مکے خبرہ حضور فرمائے چھا تو انہ کھانا رازا چھا تو انہ کھانا رازا انہ امڑ جواب اڈنو یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم انہ مجھے نور جے بنجن جو سبب مجھو ایو بچڑو بنیو ہو دور جاہلیت جے اندر انہ مکے دھکو ہیو ہو جے جے کرے مجھے اکھن جو نور حلیو ویو ہو یا رسول اللہ ماں دنیا نسڑکا مہتاج لگی پئی ہاں کیوں انہ کھیں معافو کیاں مجھے محبوب دے نہاریو مجھے مدینے جے تاجدار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جے ذات فرمائےو سلمال جی مجھا آکا بلال جی مجھا آکا ادا علی جی مجھا آکا جلدی کئےو سکیوں کاٹیوں گڑ کرے چو ماں مصطفیٰ فیسلو کرن تو چاہیاں جو تا حضور کے خبرات ماں ماں دیا مجھے مدینے جے میر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائےو جلدی سکیوں کاٹیوں کھڑیاں چو تم ماں مصطفیٰ فیسلو کرن تو چاہیاں محشر جو میدان جدہیں تھے جنتی جہنم جو فیسلو جدہیں تھے ماں مصطفیٰ جو ہےو فیسلو آ تجے کو پانجے زندگیہ میں پانجے ابے آئیں اما کے رازی نہ کرے تاتہ ہونا جے مطا موت جی گھڑی اچے ونے ماں مصطفیٰ ہونا زندگیہ جلائیں تو چاہیاں مجھا دوست جیئے جو امڑ گال گودی داہ کرے چی یا رسول اللہ مو معاف کرے چھڑیو ماں ہوئی نا برداشت نہ کرے سگی چیو تھی یا رسول اللہ مو معاف کرے چھڑیو پانجے بچڑے کے اے مجھا دوست جواب انہیں سوچی پو جواب انہیں حضور جو صحابیہ جنتوں نے جے انتظار میں جنتوں نے کھے ملنیا پر ہونہوں امڑ جو نا رہا تو اللہ جے ذات سبب بنائیوا مجھے محبوب مصطفیٰ جے آمد جو امڑ پہری محاف کریوا بعد میں انہیں صحابیہ جے زبان ماں کل میں شہاد جو آواز آئیوا اے مڑ جو مقام اجتا مجھے محبوب جے دربار میں وری انہ قرارے وری انہ قرارے جوان جو ذکر کہے ہوں جے کو مجھے حضور جے دربار میں آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابو امات ہاں تا قربان ہو جن مجھے پٹر مکھاں شیوں لکھائے تھو رکھے چھاتھو کرے حضور رکھاں فیصل وٹ مسلمان مدینہ جے تاج دار رکھاں فیصل وٹ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچڑو آ جے کو مکھاں شیوں لکھائے تھو رکھے مجھا دوستہ ایزا ہک روایت مطاق تنہو جوان آئےو یا رسول اللہ مجھے باپو مکھاں پیسا تو گھرے یعنی پیسا تو گھرے یعنی بابے جی ملکت مو اٹنا گئے مجھے کمہ یل ملکت ماتو گھرے مجھے مدینہ جے میر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو جوان کے گھرائےو پھانا پوچھوں دے خبر تو پھانجے بابے کا شیوں لکھائیں تو جوے تو آقا بابا کو راڑو آ بابا کی تے غیر ضروری شین کے ہتھلائے خرابو نہ کرے چاہیا تو تشیوں حفاظت میں ہو جن کا ٹھٹری نپوے کا بھجی نپوے مجھے حضور جے اکھڑن میں لڑکا چیویا مجھے آقا فرمایو دے خبر ہکڑے منٹلا سوچے نڈڑے لاکو تو کیتریوں شیوں بھگیوں اے تجھے بابا تو کھے کی اپا جے چھاتی سالہ تو ہوئے مجھے مدینے جے میر فرمایو یاد کر جنے نڈڑے لاکو تو شیوں ٹھوڑی دو ہوئے تجھے بابا تو کھا لکھائیں دو کون ہوئے وریب کھڑی تجھے آڈو رکھا دو ہوئے تجھے ٹھوڑی دو ہوئے تجھے بابا تو کھے جیو جیو کرے دی دو ہوئے مجھے حضور فرمایو حدیث پاک جا لفظ بودو مجھے آقا فرمایو انتا و مالک لے ابیق ماں مصطفیٰ جو فینس لوگو دی چھدے تو بھی پہنجے پیو جو ہوا تجھے سجید دولت بھی تجھے بابے جیہا اے مسلمان او پہنجے بابے کھوں کندن تے لکھائیں وارا کندتے لکھنا وارا یاد رکھی چھدے جیستیں ابو اممہ کے راضی نکھن دیں تیستیں اللہ اے اللہ جے رسول کے راضی کریں نہ سکھن دیں خوش نصیب آہے مرہوم دیدار جہنجے بچن یہ ذکر جی محفل سجائیا لیکن ماں چوندس تا ابو اممہ جے ونجن کھا پو ابو اممہ جے موضوع تے محفلوں سجائینا واراو یہاں تا نہیں کیا پر ابو اممہ جے ہونتے محفلوں سجائیو تا ابو اممہ جی وہ بدھی دل راضی تھی پوے انہن کے پہنچو اپو اممہ یہاں دچے ونجے منہ انہن جے اکھڑن ماں لڑکو لڑی پوے خدا راضی تے مدینے جو گھوٹ راضی تھی پوے ایک حقیقتہ ان حقیقت میں کوئی شک نہ ہے تا والدین جے ونجن کھا پات اسامو جا دوست مزار انتے باقائدے گلن جو اجکل چادروں کھنی تھا ونجوں اے کھنی ونجن گرجن دو ہونا ہے دو ہونا ہے کھنی ونجن گرجن جو تا گل جیستے گلہ بجا اگر بتن جے بجائی ہے باہی امارن جے تمہا گل جو چادروں تھا ہے کھنی ونجوں کوئی حرج نہ ہے جیستے گل ساؤ ہندو رب جو ذکر کندو قبر وارے کے سکون ملندو انہ جی بخشش جو زریعوں پر بھنگو لیکن کے دون سنو تھے ابے اممہ جے مزار تے چادروں گلن جوں کھنی ونجن وارا اگر ابو و ایمہ دنیا میں موجود ہو جن رگی ہکڑو گلڑن جو ہار کوراڑی اممہ کھے پائے خوش تھی کرے چاو اممہ اج مجھے دل چیو ہکڑو ہارو بابا کھے پایا ہکڑو ہارو تو اممہ کھے پایا تتوان جے شادی جو یاد تازی کیا خدا جو قسم تو کے اندازوں کو نے جی ڈی مل ابے ایممہ جے اندر مانے سا ہو لگ دو انہ ہکڑی دعا میں تجی دنیا بھی ٹھہی وی دی تا آخرت بھی ٹھہی وی دی ابے اممہ جے ونجھنا کھاپو ستہ ستہ تا آمہ ٹھہ رہے مولوی کے کھا رہی دا ہوں نا ستہ ستہ جمن تا ہی قرب دا قرب قدہ ہوں مولوی ستہ تا آمہ کھائے ابے اممہ کے یار سفائے دو تھے ہائے دو تھی دو یقینا نتھی دو ماں چوچوان تکو نتھی دو بلکل تھی دو لیکن ہکڑے منٹلا سوچ جلے نا ابو اممہ زندہ ہن انہ ٹائمتے ستہ نا ربینہ ٹرے تام تیار کرے جے رکھی بابا جانی اجو مجھے دل چاہیو تمہا پہنجے جانیے بابا جے لات ٹرے تام تیار کرے پہنجے ہتھڑا نسان پہنجے جانیے بابا کے کھا رہے ہیں تمہجو بابو خوش دی پہے اندازو لگائے تو تجھے بابی جے دل ماجے کا دعا نکرہ دی انہ جو مقام اچھا اے دوستو سچائی اکھے قبول کہو رسمی زندگی گزارن جے بجائے عملی زندگی اکھے مہجا دوستا مقدم رکھو اب بے عماجے مرنکاں بعد بھی چوتے یہ اہڑا انمول تحفہن جے کے ویندہن توری واپس نہیں دہا ہر شئے واپس تھی دیا لیکن امڑ واپس وری نہ تھی دیا دل پر پی واپس نہ تھی دوا انہ انمول تحفہن جو قدر کہو اچوتا ماتواں کے مکام جے متعلق پانجے محبوب مدین جے میر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جے مدھایا مجھا محبوب کہیں مقام کھاں گزرکن تھا صحابہ مجھے مصطفیٰ ساکڑاہن مقام ماں گزردے گزردے بن مزارن جے بھرما جنے مجھا محبوب گزریا حضور اتے بھی ہی رہیا بھی ہی کریں صحابہ کے فرمائیوں انہ ون جی یہاں ٹاری کھنیاں چو حضور جا دیوانا ون جی ٹاری کھنیاں حضور انہ کے بٹکرا کرے حکڑو حصو حکڑی مزارتے رکھو حکڑو حصو حکڑی مزارتے رکھو توجہ کہے رکھو چو امام الانبیاء کہے رکھو مدین جے تاج دارک صل اللہ علیہ وسلم صحابہ یقین جان مسلمان صحابہ جے محبت جو تو اساں کے اندازوئی کنے اگر تو اساں کے اندازو حجین تو اللہ جہن قرآن کریم علی نیہار کو کہتے ناز کن دوا کہتے اما ناز کن دیا کہتے ابو ناز کن دوا کہتے دوست ناز کن دوا کہتے استاد ناز کن دوا رب جو قرآن پڑی تو بدھائیں تو رب حضور جے صحابہ تے ناز کیا اللہ جو قرآن بدھائیں اللہ فرمائے فَإِن آمَنو بِمِسْلِمَ temporal آمَن تم بihi فَقَدْ تَدَو مجھے ب 있지만 رب فرمائیو جے ایمان و آرن چاہو تھا یہ ایمان و آرن جے مجھے محبوب بجہن دیوان سحابہ ایمان و آرن دوا اللہ نازدھو کرے قرآن کریم میں پہنجے دیوانن صحابہ جے ایمان آنن جے متھاؤں تا مجھا دوست حضور جا صحابہ ایترا تا محبت وارا ہوندہ ہویا جو حضور میدان عرفات میں بھی ہی کرے صحابہ کا پوچھو یہ میدان کہڑوا صحابہ چے اللہ جانے اللہ جو رسول جانے حالانکہ زندگی مکہ میں گزری ہوئی خبر ہوئی تا میدان عرفات مکہ دے نہارے حضور فرمائے ہی کہڑو شہرہ صحابہ چے اللہ جانے اللہ جو رسول جانے زندگی مکہ میں گزری ہوئی جواب چھو نپیادین انہیں کے خبر ہوئی تجے کرے حضور فرمائے میدان عرفات جے لاتا ہی مزدلفہ ہے تک قیامت تا ہی مزدلفہ رہ دو چوتہ صحابہ کے خبرہ تا مجھے مصطفیٰ جے زبان مجھے کی نکر دعا مجھے رب اوہ پورو کرے چھلی دعا حضور جے صحابہ کے خبرہ کترائی دلیل تا ہاں جے آلوڑیان جے بجائے ماں اگتے گال کے مکایاں تا محبوب حلیا صحابہ جے وقت میں محبوباً کتے قیام فرمائے تا حضور فرمائے اے بن کبرو نوارن جے مطان تھوڑو عذابو حلی رہو ہوئے اگر چاہی نہاں جملہ حضور جابدو اگر چاہی نہاں تئی ہو عذابو ختم کو ناچے ہاں پر انہ کوشش کانا کئی صحابہ محبوب حیرت حضور قیام فرمائے حضور کتے آرامی تیا صحابہ وقت جو فائدو اٹھندے ارض کہو یا رسول اللہ مقام متسجو ہوئے مگر انہ بن مزارن جو ماملو چاہے کہڑو جرم انہ نے کہو ہوئے مجھے مدینہ جے میر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے حضور فرمائے انہ بن مزارن جے مطان حلکو حلکو کبر جو عذابو حلی رہو ہوئے آقا فرمائے مہا مصطفیٰ تو بدھایاں چھا جے کرے ہکڑو گلا بارن محفلن میں وے ہندو ہو توجہ کر گلا کندو نہ ہوئے گلا سمجھو تھا چاکے چیبوہ ایہا خبرکانے کا ایہا خبرکان انہ شیخ غور سامد گلا چاکے چیبوہ کہہ میں کو عیب ہو جے مگر انہ جے غیر بوجودگی میں بیان کیوں بنے آسان چھا جو آتا ماں سچی گال دو گا ماں گیڑو کور دھوڑا ہیئے آہے ترہت ماں چماتو ہیئے آہے پر جے ایہا گال انہ جے مہدے چمی انہ کے بری لگا دی یا بھلی لگا دی بری لگا دی آنے انہ جے پرپٹو کری تو ایہا گلا میں شامل پرائی گیبت نہ کر مسلمان پرائی گیبت کرن سا پہنجیوں نیکیوں انہیں رکھے تو لی انہیں جا گناہ پانجے مت ہوں تو آنی پانکے ڈھاٹے جو سو دو تو کریں گھاٹے جو سو دو نہ کر محبوبن کری من علیہ السلام سلام فرمائیو ہی شخص گلا کندھوں نہ ہوئیو گلا وارن کا چہرن میں ویں ہندو ہوئیو انہ کرے چاہے ہاں تا انہ گلا جے میں فلنما اُتھی سگھے پیو پرکو نہ ہوتیو بے شخص سلام فرمائیو اے شخص پیشاب کرن کھاں بعد بٹو سہی کون کندھو ہوئیو کترن کھاں پانکے کون بچائیں دو ہوئیو اگر چاہے ہاں تا بچائے سگھے پیو محبوبن فرمائیو اِنہ کرے ہی ونجوں ٹاریوں رکھیوں سیں اے اللہ جو ذکر کندیوں اے ننجے مطان عذاب جی معافی تھی ویندی گال اتے ختم نہ تھی تھے گال اتہ ہوئی شروع تھی تھے تجے کو مجھو مصطفی اے ہو جانے تھو اللہ اے کدہ دنیا اُنہاں چھلی اللہ اے کتھے دنیا چھلی اُوہے اُنہاں زندگی میں جے کی کندہ ہویا مجھو مصطفی قبر میں پہنچن کھاں پو بے جانی رہو غلاماں جو حال مجھو مصطفی جے کو قبر میں پہنچن کھاں پو بھی غلاماں جو حال غلاماں قبر میں مصطفی جانے تھو اوہو چھاتو اسان دالی اوارن کے کونت ہو جانے چھاتو اسان جے اچھو ماتو کھے دلیل محبوباں کریم علیہ السلام فرمائو محشر جو میدان تیندو مجھو مصطفی نکھے نالو وٹھی صدقندو بیا نالا نتا جنجے کو اچھے تو ان جو آقا مو گنہ گار جو نالو تواں کھے بدھائیو مجھا حبیب جے کو جواب نیدہ ایمان وارا جواب مدھی پانجے دل کھے ٹھار مدینہ جے میر فرمائی دا چھاتو دنیا جے اندر ماں مصطفی تے درود کو نپڑھ دو یا رسول اللہ پڑھ دو حضور فرمائیو زمین جے کہیں بھی خطے میں جڑے ایمان وارا ماں مصطفی تے درود پڑھ دو آ تا انہ درود کے انہ دیوان جے نال سا گڑ ماں مصطفی جے دربار میں پیش کھے وی دو آ نال سا گڑ اے مسلمان جے نا چاہی تھو تا مجھو دہ دفعہ نال حضور جے دربار میں پیش تے دہ دفعہ درود پڑھ نہ جوان نیانی ستن اٹھن سال نجی نیانی حدیث مدھندی بید میں انہ جے عمل دے نی ہار نماز جی گوٹ کھا لنگ ہن دو آ ٹرے پہر جو ٹیم نماز جو تی وی دو وزو جے پانی نہ تھو لب باہر گوٹ جے کھو لگو پیو کھو ہتے باٹلی موجود باٹلیا میں رسو موجود مگر رسو ننڈ پانی ہیٹ اون دل میں خیال تو کرے گھر سام ہو درواز کھڑ کھڑ دو ستن اٹھن سال جی نیانی جواب نی دیا کھڑ کھڑ امم کھڑ اجنبی ہاں چھا کھپے چاچا امم پانی کھپے وزو کن جی چاچا کھو لگو پیو وزو کر امم کھو ہوتا آہے پر پانی کھڑ جی رسو نا چاچا رسو باٹلیا میں بچہ باٹلیا میں رسو ندھڑ پانی گھڑ چاچا اوہ نیانی نیہارے چاچا گھڑ وقت جی تا نماز پڑ دے بچڑی چالی سال نیانی کھلی چاچا چالی سال نماز پڑ نوار اج بی پانی بنا رسے جی نتھو کٹی سگی نیہارے چاچا بچڑی رسو نہوں دو پانی کی نکر دو نیانی ستن اٹھن سال جی نیانی مجھا دو ستن اٹھن سال جی نیانی نیانی سام پیار کر مجھے مدینہ سائن فرم جی نیانی سام پیار کر حضورت این فرم دولت دنیا تنگی دعا مولا مکہ نیانی اٹھن نیانی سد اللہ لاخی در کھول نیانی خوش خدمت دو پتر سپورٹ مدینہ میر فرم سہن تعلیم سہن تربیت شادی کر حضور فرم مصطفی خوش خبر ہتے ہی دو چھ آئے مجھا دوست نیانی چھ حلی چا چا نیانی آئی آئی خوہ جے متھاں بی ہی کرے کج پڑی کرے خوہ دے نہار دم کرن لگی نیانی دم کرے نکتی خوہ جو پانی متھے چڑھی آئیو کپرن کھاں بہن لگو نیاں پی نیانی وی ہلی کوراڑے سٹھ سال عمر وارو حیرت میں پی جی وی ند نیانی ستن اٹھن سالن جی چھ پڑی چہ جے کرے پانی بینا رسے دولے جے متھے آئیو بزو کرے نماز پڑی دروازو کھڑ کھڑ کھاں دو آئیو نیانی پوچھو چاچا وری کھڑو کم نیہارے چوے تو بچڑی تو کھے کسما اونا جی جل امڑ جے تھنج جو جے کا امڑ جی تھنج تو کھے رب نصیب کئی آئیو جے کو وکھر ویہرائی انہ وکھر جو دکان کھڑو آئیو انہ وکھر جو دکان نو کہڑو وا جے دی مل انہ نیانی ایو سوال بدھو انہ جے اکھڑن میں لڑک لڑی آیا چون لگی چاچا مجھو آئی مجھے رب جو معامل ہو یو لیکن امڑ جے تھنج جو کسم دی پچھن وارا ہکڑ دی ہکڑ نن سا بدھم مجھے مصطفی یا عورت ماں مصطفی درود پڑھن دو وا انہ جو درود انہ جے نال سا ماں حضور جے دربار میں پیش کئیو وی دو آ رات جو سمن کھا پہر ہکو ہکو درود پڑھن دے جنہ ہکو پڑی بس کندی ہاں دل چون دیا بیو پڑھن بیو دفو نالو مجھے محبوب بجے دربار میں اچھے وریٹیوں دفو یہ کندے کندے سو دفا پڑھی پوس مدی ہاں خدا جو کسما اہنیانی تھی چوے خدا جو کسما گھم دی فرشت ہاں پرہ رب خبر مکہ ارش جو اتا کدو آ اے مہجا دوست عمل بھلے تھوڑو ہی خلو سے نیت سا کر تو سوچی دو ہوں دے ہزار دفعہ درود پڑھی پوس مدو ہاں موسی تہہری کیفیت کانے کا بے شک کو نہ ہوں دی سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جی دربار میں پیٹا جو سور مران تھو پیٹا میں سور محبوب سبحان ویہار وڈے آواز میں سور اخلاص کل اللہ شریف پڑھی پان جو تھوڑو دمکن جو اشار ہمرا سور کور تھی دل میں خیال کئی سور چھدے ویو پر اجو ورد ما کھنی تھو ونیا گوٹھ میں اعلان ونی کئی تب بابا جو وزیف موٹ موجود جنکہ پیٹ میں سور پہ حل چھے کہ رات جو آدھی جو پیٹ میں سور پیو وٹھی آیا سو دفع پڑھی پر امر آگے ورہ کئی کون پیو سوڑ سویل محبوب سبحان یو سوڑ تما ہکڑ دفع پڑھی مجھو درد مو سو دفع پڑھی درد نہ تو چھدے سوڑے عبدالقادر جیلانی فرمائو قرآن شفاہ قرآن رحمت انہم کائی شکجی گنجاش کونے پر پڑھن جیل زبان عبدالقادر جیلانی واری ہو جیت دل بھی عبدالقادر جیلانی ہو جن ضرور دیا اے مجھا دوست سچائی سان تھدھائی سان انمول حکڑ آخری گفت مجی مکہ مدینہ مکہ کعبت اللہ شریف کھوڑا دوست تبیہ ہوندہ اللہ سب انہی نصیب کندو دوران توا جسم جو زور لائندہ ہوں تنہ کعبت اللہ میں جی کو ہجر اسود جو پتھر آنہ کے چمیدیاں زور لائندہ ہوں حالانکہ کعبے جی باہر توا آفلی رہوا پر زور انہ پتھر رکھے چمیدیاں معاملو چھاہے انہ پتھر میں چھا رکھے ہکڑو جواب کہڑو انہ کے مجھے مصطفی لب لگا خلاص انہ کے مجھے حضور لب مبارک لگا دل ایمان وارجی چاہی دیا تا چھونا چھونا موجا بھی چپ انہ کے لگن مجھے بحبوب رب العالمین مجھے متھا رازی تی ادائی آگال ہون دیا نا ہانے جواب مدھ جا دل جے گہرہ انسان حجر اسود جے پتھر لب گھنہ دفع لگا چھو ہکڑو دفع ایمان دلوار ایمان اصلی ایمان چھاتو چھوے تا جہ مسلمان جا انہ کے چپ لگا انہ جے صدق اللہ معاف فرمائے یہ دل جی گالہ ہے اچھا مصطفیٰ کے پیاروں آہے تا پو بد اے مسلمان کعبت اللہ ہمارے حجر اسود دکھے تا ہکڑو دفع مجھے مصطفیٰ جا لب لگا جے کو سنو قرآن کریم ہر مسلمان جے گھر میں پیو جے تراب ویٹھا ہو کہیں جو اڑو گھر آجے میں قرآن موجود نہ ہے قرآن موجود آ لیکن تنجھ خیال موجود نہ خیال کر سوچ انہ قرآن کریم جے اندر جے تراب حرف انہ سب بھی حرف مجھے مصطفیٰ لبڑن کھے چمی دنیا یا کہان دنیا ہکڑو دفو تصور کرے اے قرآن جی تلاوت کر قرآن تا روز پڑھنو ہی نا پنج پنج سی پارا پڑھنو ہی نا تو پنج منٹ پڑھ پنج سی پارن جے بجا پنج منٹ پڑھ پر تصور جنی قرآن کریم آدو ہو جے تصور اہو کر تمہ اوہو اللہ جو کلام پڑھی رہو آن انہ جے حرف حرف مجھے محبوب جے لبڑن کی تصور حضور ذات جو کرے این اکھن سا دیدار قرآن کریم جو کرے مستر تلاوت جے دوران تنجھے دل جی دری کھلے تھی آکان تھی اے مجھا دوست ان حقیقت کے سمجھ تصہین قرآن کریم جی تلاوت ضرور قدائے مگر قرآن کریم جی حقیقت کے سمجھن کا قاسرہ اچھو مجھا دوست دین کے سمجھن کوشش کہے اچھو ارز پہ کہے ایسا لے سوا بجو موضوع پہ گال مجھا دوست ایسا لے سوا بجی مانا ہے پہنجوں نیکیوں کرے کہیں بیکھے لیڑ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اب اماج مطالق فرمائے اور رب الحم ہما کما رب یانی صغیرہ گال دماغ تے آیا رہجین مجھے حضور فرمائے چین کھ مہن لائیں دوس رہ جو گال یاد آئے نا نماز پہرو پہرو کیر جے کو اب ام جو بے فرمان بیو کیر مجھے مدین جمیر فرمائے بیو اوہو جے کو نماز کو نہ پڑھ دو آ داڑھی دکھی گا لگا دی مسلمان تو کے لیکن دکھی نہ لگئی سچ ہوا جہ سان پیار ہون دو آ نماز جو قدر پچھڑوں تھے مجھے شیر خدا پچھ حضرت علی المرتضی نماز جو قدر پچھڑوں تھے مجھے دلبر حسین سدیق اکبر فاروق آزم جدہ پہری نماز دلبر علی جی قضا تھی حضور حجم آرام آ انہ جی پاوجود سنے علی جی اکھر نماز لڑک لڑیا یا کون لڑیا حضور حنج میں حضور حنج میں شیر خدا جی حنج ہو جی نماز جو تیم اچی ویو محبوب پڑھی آیا سفر میں علی گدہ اگے پوتھن جی کرے حبیب بن پڑھی شیر خدا کون پڑھی محبوب آیا سونا علی ما مصطفی نحج میں آرام کرن تو چاہیا سونا علی پانج مجھا دوست ویلائی توار رہ لکھے ٹریڑ ہو نبو توار و قرآن آرام ہی تو مجھے مدین جی تاجد عرب صلی اللہ علیہ وآلی 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 آرام آیا شیر خدا محبوب آہ نماز محبوب جے کرے ملیوں محبوب آہے نماز ملی وی دی نماز قضا تھی دیا ہکڑے پاس شیر خدا جے دل میں پانج رب جو خوف اے نماز جو عشق جا دو آہ چوتہ جیسا پیار ہوں دو آہ انہ جے جدہ یہ جو احساس تھی دو پیارا جو انا نماز جے وچھونے تے شیر خدا جے اکھر نماز لڑکا لڑی آیا مجھے محبوب محبوب مبارک مجھا دوست چہر مبارک تے پوتا مجھے مصطفیٰ اکھڑیوں کھولیوں ادا علی راز چاہے آقا نماز وی مجھے مصطفیٰ فرمائو علی تو بھی پڑھنی نماز ادا کرنیا جی مجھا آقا ادا کرنیا اکھلو وارو سوچیں دو علی تو مصطفیٰ جو سہی نماز تو مصطفیٰ جی سہی سج مصطفیٰ جو کیا جملے میں چوا کائنات جو ضرر مجھے مصطفیٰ جو رب دیوان بنائے چھڑی انا ودی کرے جمل چوا تا مجھو سنو نبی رگی انسان جو نچو کائنات جے زرے زرے جو نبی بن جی آیا جواب دے سج کائنات میں آیا کائنات خون باہرہ جواب دے جنے کائنات میں آیا تا مجھے مصطفیٰ جو دیوان آیا مجھے محبوب فرمائو ادا علی جی مجھ آقا نماز ادا کنے جی مجھ آقا اے مجھ دوست عزیز مجھے محبوب نہار اشار فرمائو سج واپس آئو شیر خدا نماز ادا کئیا ایس تا علماء کھا توا سان بدو لیکن اگیوں جی کو مزی دار راز چوت انا تا بی تھو رو پر دو کھڑا چوت تا گالے ایس تا ہی ختم نہ تھی تا ایس تا بدھن دا پیان چاؤ تا نماز قضا تھی سنن شہر خدا ادا کئی لیکن مجھ دوست عزیز عالم خیال جے اندر ذرا ذہن کے پرواز کر آئے تا انا وقت اللہ تعالی ازرائی لکھے جے کو چھئی ملت ہو لہی تا ماں پانجی ڈوٹی پوری کیا میکائل کے حکم تھیلو سج لہی تا توفان ہتے اچن می ہتے وسن میکائل انتظار میں آئے سج کے دی ملت ہو لہی تا ماں توفان کے پہنچ آئے ماں پانجی ڈوٹی کیا عالم خیال میں سوچ اج سج ہوا ماں بودھائی دو ہو اج مکھان پوچھو تا کدھے تھو لہا اج علی اکھان پوچھو تا کدھے تھو نماز پوری کرے تا ماں پانجی من زلط موٹی اچا جہن جہن کرے پویتی آئے وہا انہ کھا پوچھو نا جہ تری نماز لمبی کرو مکھے تا بیڑو چوتا علی مصطفی جو ماں بھی مصطفی جو سادن لفظن میں سادن لفظن میں سوچو معاملو روگی سجج اجن ای ونجن جو نہ پر کائنات سجی جو معاملو رب جائی بدھائیو تمو کائنات کے بدفع کی روکیو ہکڑو دفو جن مجھو یار راج دی انشاءاللہ 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 اندر مکہ پروگرام مرد ہو گئے ہوا تنویر حسین کو نالوا کہیں دوستا جو تیرہ رجبتیں شیر خدا جو ولادتیں زندگی رہی موقعوں ملیو انشاءاللہ تعالی علی بودھائی بودھائی علی چہبو چھاکیا علی جی حقیقت چھا بارال مجھے مدینہ جی میر فرمائیو محشر جے میدان میں ٹرنے مانن کھے مہنہ لائن دوست ہکڑو جے کو ابی اما جو بے ادب ہون دو رازی کنکوں اگ میں ابو ماں دنیا ماں حلیہ ویا بیوکیرو جے کو نماز کو نہ پڑھن دو ٹریوں کیرو حضور فرمائیو جے کو مجھو نالو بودھی کرے درود نہ پڑھن دو حضور جو نالو بودھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چون دو کر السلام علیک یا رسول اللہ پڑھن دو کر حضور جو اسم بودھی پہنجے دل کے ٹھاری دو کر حضور درود پڑھن دو کر تو مجھو خدا راضی تھی چوتھو نمبر خاص گال نبی کریم علیہ صلی اللہ سلام فرمائیو چوتھو نمبر انہ عورت مہن مہن لائیں دوس جے کا پہنجے مرد ناجائز تنگ کرن واری ہوں دی مرد جی آمد نی تھو ری آورت جا اخراجات ودھل مرد چوے ہیڈے نو او نو زور ون مرد چوے ہی نکر زور یہ کر مرد پانجے مرس جے اوبتر طبیعت تے حل نو آری اللہ جے محبوب فرمائیو چوتھ نبی کریم علیہ سلام جے دربار میں دور دراز الائکن کھاں کہیں ملک بے کھاں کھڑو دیوان آئیو اچنسا حضور جے قدمن میں کری سجدو کھڑ شروع کہیں مجھے مصطفیٰ پوچھو چھاتھو کری یا رسول اللہ اسانج ملک میں جے کو بادشاہ ہوں دعا انہ کے عزت سا سجدو کہیو وی دعا تمہ مجھا آقا یو مالک یو بادشا یو مات مان کے سجدو تو کہیاں مجھے مصطفیٰ فرمائیو نا نا سجدو ہی اللہ جے عورت اجازت نیا ہات پانج مرد سجدو کرے اگ عورت مطا مرس جو اتر حق جے عورت مرد ناجائز تنک مدینہ میر فرمائیو خیرات کنواری مسلط ویٹھی مرس راضی نرک حضور فرمائیو مصطفی نک مہ نلائی عورت اوہا جنت میں وی دی جے پانج مرس خدمت دی پانج مرس مجھ دوست عزیز عزت دی نجاہی دی طبیعت خلاف باوجود مرد حکمت لبیق مولا تو جانی تھو مجھ طبیعت خلاف آئی اگال پر مولا مجھ مرس کرے انہیں کرے ماں جو حکم قبول تھی اے مجھ دوست عزیز وقت ناڑو زیادہ تھی رب ارحم ہما کما رب یانی صغیرہ اے مجھ دعا گھر دو طریق مجھے رب قرآن میں سکھ رب ارحم ہما اللہ فرمائے تو اے مجھ پروردگار اے مجھ پروردگار ارحم ہما مجھ اے مجھ ام اے رحم فرما کما رب یانی صغیرہ جی ننڈڑے لاکو اوہے موت رحم کندہ ہویا یا اللہ مجھ اب ام اے رحم فرما اہا دعا اب ام ام جی گھرن اللہ قرآن کریم جی اندر حکم فرمائے ہوا اے دوست تو کہ سمجھن گھر جی اب ام جی دعا گھرن ہر مسلمان مرد عورت لازم ہمیشہ سستی میں جی اب ہم دعا نہ گھری سکا انہ سولے میں سولو کہڑو طریق ہوا اکڑو ہی طریق ہوا نماز نماز پڑھن نماز نماز اللہ جی قرب جو زریو نماز اللہ جی قرب جو زریو نماز نپڑھن سان بانو پانو رب بکان دور تھی دعا مدینہ جی میر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اللہ جو قرب حاصل کڑ زیادہ کا زیادہ نفل پڑھن نماز تحجد ادا نفل اللہ تبارک تعالی نصیب فرمائے مرحوم دیدار حسین بکشش نیت سان بچڑن میا محمد سعید میا عبد السمد میا عبد السمد پہنجے بابا سان بکشش نیت سان ذکر محفل سجائی اللہ تبارک تعالی محبوب صدقے انہ جو خرچ انہ جو کعوش قبول فرمائے اللہ تعالی تبارک جو اچڑ قبول فرمائے اللہ تعالی تبارک جن جا ابو اممہ زندہ انہ اللہ تعالی ابو اممہ جو عدب کرن توفیق فرمائے جن جا ابو اممہ دنیا چھلے انہ انہ اللہ تبارک تعالی ابو اممہ جیلا ہر گھڑی بکشش دعا توفیق فرمائے اللہ تعالی مہجو چون تمہجو مدھن قبول فرمائے اللہ تعالی ترفین کے عمل توفیق فرمائے آخری جمل وری چون عظم کہو اللہ مخلوق خدمت کا دا سی عظم کہو اللہ مخلوق خدمت کا دا سی اڑے یار کیڑی خبر جملن میں تو بس ایو کافی کہیں بکھائے لکھے ہکڑو ویلو کھا رہا ہکڑو ویلو کھا رہا کیڑی خبر انہ بکھائے لجے اندر ماں کا ہکڑی دعا نکر سجی زندگی عبادت خون بٹر پی اللہ مخلوق خدمت کر اللہ مخلوق سام پیار کر درد سمجھ تکلیف سمجھ انہ ختم کر انشاءاللہ یقین کامل رکھ تو ہکڑی تکلیف ختم کر مجھو اللہ ستر تکلیف ختم کر شدی جو تو کہجے ہکڑے درد ختم کر کوشش کر مجھو اللہ تجا دل نجا درد ختم کر دو اللہ تعالیٰ تماسا کے عمل توفیق تماسا تیر مجھو مجھو کہنا درد کلا کا قوم بھی تھوڑو زیاد ہے تو آئیم دن آئیم واج انشاءاللہ ضرور کریں بدا ادا سے زندگی رہی تا تما کے ٹھو مہدر آئیم اللہ تلا سانی فرمائی دو تھکی جی پیو ہاں پرانے تما چو تھا کہڑی نات پڑھا مجھو سمجھ میں کون تھو مدینہ وارے سائیں جی رسول اللہ آئیم وَسَلَّمَ عَلَيْكَ یا حَبِیبَ اللَّهِ چھو چھو تھا ہر ہر حکی من دے موکھے کھڑوں چاپ تھی دوسر مدینوں گھومائے اچو چھو تھا ہر ہر حکی من لدے موکھے کھڑوں چاک تھی دوسر مدینوں گھومائے اچو مہجدر دنجیبی کا دوا کانا مہجدر تنجیبی کا دوا کانا موکھے آکھا جدرتے پجاہ اچو مہجدر تنجیبی کا دوا کانا موکھے آکھا جدر تے ہو جا گے اچو مہمدین ڈیوی دوسر کندو رب دھنی موکھے امید اللہ میں آگھنی مہمدین ڈیوی دوسر کندو رب دھنی موکھے امید اللہ میں آگھنی جے کہہ نسال حاجی مدین ویجن جے کہہ نسال حاجی مدین ویجن مہجو نالو بی تنسان لکھائے حد جے کہہ نسال حاجی امید رہتے ویجن مہجو نالو بی تنسان لکھائے اچو جھو تمہج در دنجی بی کا دوا کانہ آگا موکھے آگا جے درتے پجائے اچو مہجو مہجو گلامی صدای سجن جی دیا ان جے انگل نے تیوے بہاری دیا مہجو گلامی صدای آگا جی دیا ان جے انگل نے تیوے ہی بہاری دیا خیر مہجو گھرو تھا اوہ جے اگر خیر مہجو گھرو تھا اوہ جے اگر موکھے آگا جے درتے لڑائے ہلو خیر مہجو بھرو تھا اوہ جے اگر موکھے آگا جے درتے لڑائے ہلو چھوٹا مجھ در تنجیبی کا دوا کا نا موکھے محبوب بجے در لے تے پجائے اچو ماں آیاں دیوانو سرکار جو تھی دو در شن یار نیٹ موکھے پہنجے یا مات آیاں مات آیاں دیوانو سرکار جو تھی دو در شن موکھے نیٹ سنے پار جو مو جی قسم مات جو چم کی ستا رو پوے مو جی مات جو چم کی ستا رو پوے سنے اربیاں جی چاوٹھے چمائے اچو مو جی در تنجیبی کا دوا کانا مو کے آگ کا جے درتے پجائے اچو جو ہبو بنجی تاں کے نات مدھائیم آنے بمسرا پانجے دل جی گالتاں کے مدھائیم پرین اکھے تچے جو مجھو جنازو پڑھائے مرشد کھے تچے جو مجھو جنازو پڑھائے مرشد کھے تچے جو مرشد رکھے تجھے جو مجھو جنازوں پڑھائے اچھی پان چادر کفن جی ڈھکائے یا رکھے تجھے جو مجھو جنازوں پڑھائے کھڑوں خل کا چھے تھی اوہ جنازوں تیارہ کھڑوں خل کا چھے تھی کھڑوں خل کا چھے تھی جنازوں تیارہ اچھا بھلا بھی کھجو ارتزارہ سجڑ دیر کئی چھو اچھا میں علائے مرشد رکھے تجھے جو مجھو جنازوں پڑھائے مرشد رکھے تجھے جو مجھو جنازوں پڑھائے اچھی پان چادر اچھی پان چادر مرشد رکھے تجھے جنازوں پڑھائے مرشد رکھے تجھے جو مجھو جنازوں پڑھائے لنگل تا لٹنے جو او نشانیوں لگی بھیوں لنگل تا لٹنے جو نشانیوں لگی بھیوں کٹھا تھی بیا کان تھی کٹھا رو اٹھ ہی بھیوں رکھوں تر پتھو ہی جے ہی بگر تو با جھائے بگر تو با جھائے مرشد رکھے تجھے جو مجھو جنازوں پڑھائے سجھے تجھے جو مجھو جنازوں پڑھائے اچھی پان چادر اچھی پان چادر یار ہتھن سان دھکائے دل برکھے تجھے جو مجھو جنازوں پڑھائے ڈسی حالو حرہکو او رنو راہ گیرہ گزارے ویو آشکو اج راج پر فقیرہ ڈسی حالو حرہکو او رنو راہ گیرہ 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 مرشد کھے تجھے جو مجھو جنازوں پڑھائے مرشد کھے تجھے جو مجھو جنازوں پڑھائے اچھی پان چادر پج ہتھن سان دھکائے دل برکھے تجھے جو مجھو جنازوں پڑھائے ایک بیرو اللہ حمد تری بیراکو اللہ شریف